بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی زبردست پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ اپنی اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی سرویسز دے سکتے ہیں اچھا اب جو فائیور پہ آپ کس قسم کی اپنی سکلز دے سکتے ہیں آپ کی کون سی سکل ہے اور آپ کون سا کام جانتے ہوں گے تو آپ اپنی فائیور پہ سرویسز دے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے گرافک ڈیزائننگ میں اب آپ کو جو یہ ون بائی ون ساری بتاؤں گا اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو می بھی گرافک ڈیزائننگ کا پتا ہو اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نہ بتاؤ می بھی آپ کو رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کا نہ پتا ہو ویڈیو اینڈ اینیمیشن کا نہ پتا ہو لیکن آپ گرافک ڈیزائننگ میں بہت اچھے ہوں تو آپ کو باقی سکلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو گرافک ڈیزائننگ پہ ہنڈر پرسنٹ فوکس کرنا چاہیے اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں یا آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو آپ اس کو امپروو کریں اپنی سکلز کو پالش کریں اور اپنی سرویسز دیں اپنی فائیور پہ مطلب کہ اس ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے اگر آپ کسی اور سکلز کے اچھے ہیں جس میں آپ دینا چاہتے ہیں سرویسز تو آپ بھی اس فائیور کو جوائن کر سکتے ہیں آپ اس اپور کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فری لانسنگ جو چیز ہے نا فری لانسنگ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں فری لانسنگ صرف اور صرف ان ویب سائٹس کے اردگر گھومتی ہے بس اس میں فائیور ڈاٹ کام ہے اپورک ڈاٹ کام ہے گرو ڈاٹ کام ہے پیپل پار آور ڈاٹ کام ہے یہ ان ویب سائٹس کے اوپر فری لانسنگ گھومتی ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو چیزیں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ گرافک ڈیزائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ رائٹنگ اینڈ پرانسلیشن ویڈیو اینڈ اینیمیشن میوزک اینڈ آڈیو پروگرامنگ اینڈ ٹیک بزنس لائف سٹائل یہ ساری سکلز ہیں یہ فری لانسنگ الگ چیز ہے سکل الگ چیز ہے آپ لوگوں نے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا فری لانسنگ الگ چیز ہے اور سکل الگ چیز ہے کچھ لوگوں کو جب تک فری لانسنگ نہیں آئے گی تو آپ اپنی سکل کو لے کے کہاں بیچیں گے مجھے ہی بتائیں فکر ڈیزائننگ ہے آپ فائیور پر گرافک ڈیزائننگ دے سکتے ہیں یہ میں اب اس کو جسٹ کلک کیا ہے تو جسٹ ویٹ ایک سیکنڈ پلیز لیٹس سی اچھا ابھی ہم نا گرافک ڈیزائننگ میں آگئے ہیں یہ چیزیں آگئیں لوگو اینڈ برینڈ ایڈنٹی ویب اینڈ اپلیکیشن ڈیزائن آرڈ اینڈ ایلسٹریشن ہے مارکیٹنگ ڈیزائن ہے یہ ساری وہ سکلز ہیں جو آپ فائیور پر اپنی دے سکتے ہیں لوگو اینڈ برینڈ ایڈنٹی ہے ویب اینڈ اپلیکیشن ڈیزائن ہے اور اس میں آگے سب کٹیگریز بھی دی ہوئی ہیں جیسے لوگو اینڈ برینڈ ایڈنٹی ہے لوگو ڈیزائن ہے برینڈ سٹائل گائیڈز ہے فانٹس اینڈ ٹیپو گرافی ہے بزنس کارڈز اینڈ سٹیشنری ہے یہ اس میں سب کٹیگریز ہیں اگر ان میں آپ کو سب کٹیگریز میں بھی کام آتا ہے تو آپ اپنی سکلز فائیور پر دے سکتے ہیں آپ اپنا کام فائیور پر سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو سکلز اچھے سے نہیں آتی تو پلیز آپ اس سکلز کو سیکھیں آپ اس کو اچھے سے سیکھیں اور اس کے بعد فائیور پر آئیں اور اپنی گرافک ڈیزائننگ کی سکلز دیں ٹھیک ہے نیکس ون ہے ویب اینڈ اپلیکیشن ڈیزائن اس میں آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ کرنی ہے ایک ویب ڈیویلپمنٹ ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے ویب ڈیزائننگ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اگر یہ سب کٹیگری ہے ویب اینڈ اپلیکیشن ڈیزائن میں اپلیکیشن ڈیزائن کرنا آتا ہے یو ایکس ڈیزائن لیننگ پہ ڈیزائن آئیکن ڈیزائن اگر ان میں آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ویب ڈیزائننگ کے اندر آتی ہیں اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا کچھ پتہ ہے تو آپ فائیور پہ اپنے جو ہے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس فائیور ڈاٹ کام پہ آکے آپ لوگوں نے بکام آ سیلر پہ کلک کرنا ہے اور اپنا سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ اپنی سکیلز کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے یا پہ گگز گگز کرنی ہے کوئی بھی آپ گگز کر سکتے ہیں یا فار ایزمپل یہ جیسے ہے کہ اگر آپ کو لوگو ڈیزائن کرنا آتا ہے یہ ٹھیک ہے لوگو ڈیزائن کرنے آپ کو آتا ہے تو آپ جس سمپلی اسے کہہ سکتے ہیں جس طرح بھی آپ لکھیں گے وہ آپ کے اوپر پھر دوبارہ آپ کو میسیج کر لے گا اور وہ آپ کے ساتھ دوبارہ ایکسپلین بھی آپ کو کر دے گا کہ مجھے کس بزنس کے لیے کیسا لوگو چاہیے وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا ٹھیک ہے یا نیکس ون ہے جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس پہ تو مجھے خود الحمدللہ کافی کچھ نالج ہے میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے والے سے تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک منٹ انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشیو چل رہے ہیں یہاں پہ جی یہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ بھی سکل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سرچ انجن اپٹومایزیشن آ جاتا ہے ایسی او جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ جاتا ہے انفلونسر مارکیٹنگ آ جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر جو آ جاتا ہے سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ سرچ انجن مارکیٹنگ ڈسپلی ایڈورٹائزنگ پبرک ریلیشن ویڈیو مارکیٹنگ اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مجھے ان میں کیا کیا آتا ہے مجھے صرف ایڈورٹائزنگ آتی ہے ٹھیک ہے ایڈورٹائزنگ میں کیا آتا ہے سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ آتی ہے اس میں سب کٹیگری میں میں نے اس پہ ہی اپنی گیگز کریئیٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور کیمیونٹی مینجمنٹ مجھے پتا ہے یہ جو گروپس بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ گروپس ہوتے ہیں ان کے بارے مجھے پتا ہے وہ میں نے اس کے بنایا ہوا ہے اچھا وہ جو لڑکے کا میں آپ کو بتا رہا تھا ویڈیو مارکیٹنگ وہ اس میں اس کو اس کو یہ آتی ہے ویڈیو مارکیٹنگ تو وہ اس کی سکلز دے رہے ٹھیک ہے وہ جو یوٹیوب پہ اور میں آپ کو لاسٹ تھوڑا سا پہلے بتایا کہ گوگل پہ وہ اپنی سکلز دے رہے ہیں ویڈیو مارکیٹنگ کے حالے سے ٹھیک ہے تو یار یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نیکس ون میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ تو ہوگی اس کے بعد رائٹنگ اور ٹرانسلیشن ہے کسی کو اگر کانٹنٹ رائٹنگ کرنی آتی ہے تو وہ اس میں اپنی سکلز دے سکتا ہے فائی ورکیو پر نیکس ون ہے ویڈیو اینیمیشن ہے ٹھیک ہے ویڈیو اینیمیشن میں آپ جائیں گے تو اس میں سب کٹیگریز مل جائیں گی میوزیک اینڈ آڈیو ہے کوئی ایسا میوزیشن لڑکا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری آواز اچھی ہے یا وہ آڈیو کو جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کر سکتا ہے پرگرامنگ اینڈ ٹیک میں آتے ہیں یہ بھی میری سکل ہے الحمدللہ اس کے بارے میں مجھے کچھ تھوڑا بہت نالج ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں بی ای سی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں تو بی ای سی ایس کا سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے مجھے اس چیز اس کے حوالے سے کافی کچھ پتے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ ہے ویب سیٹ ڈیویلپمنٹ ہے ویب سیٹ مینٹیننس ہے ای کامرس ڈیویلپمنٹ ہے کسٹم کسٹم ویب سیٹ ہیں این ایف ٹی ویب سیٹ ہیں موبائل اپلیکیشنز زبردست ہے اگر کوئی بی ای سی ایس کا سٹوڈنٹ ہے بی ایس آئی ٹی کا سٹوڈنٹ ہے بی ایس آئی ٹی ہو گیا ایک اور بھی ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے ای ٹھنک بی ایس آئی ٹی بی ایس آئی ٹی بی ایس سوفر انجین یہ والی تھی تو یہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اگر ویب پروگرامنگ کا پتا ہے موبائل اپلیکیشن کا پتا ہے ڈیکسٹوپ اپلیکیشنز کا پتا ہے گیم ڈیویلیمنٹ کا پتا ہے یار اس میں بہت پیسہ ہے اگر تو کوئی لڑکے کو اچھے سے یہ پتا ہے کہ کیسے ویب سائٹس بنتی ہیں کیسے موبائل اپلیکیشن بنتی ہیں اس میں لینگویجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میکسیمم وہی لینگویجز آپ لوگوں نے سیکھنی ہوتی ہیں لینگویجز کے لیے پریکٹس میکس امیل پورفیکٹ پریکٹس 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 اور کچھ بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا جی اس کے حوالے سے اگر آپ اپنی دینا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے لائف سٹائل سے اچھے